کٹنی جلے کے برہی میں مہاندی پر بنے پل جر جر ہونے کی وجہ سے پچھلے دو سالوں سے بند رکھا ہوا ہے یہاں لوگوں کا آنا جانا بھی بند ہے عالم یہ ہے کہ برہی پرشاسن نے مہاندی پل پر بہانوں کو سکتی سے روکنے کے لیے پل کے دونوں طرف چار چار فٹ کے گھڑے خودوا دیئے ہیں جس سے دو پہیہ واہن چالک انجان ہیں اس گھڑے میں تین دن میں چار گھٹنائیں گھٹ چکی ہیں ایسے ہی ایک ہردہ ودارہ گھٹنا سے برہی میں کھلبلی مچ گئی ایک دو پہیہ واہن پر تین یوک پل سے گزرے اور بڑے گھڑے میں جا گھسے جہاں ان کی حالت گمبیر ہے گھائلوں کو کٹنی جل اسپتال ریفر کر دیا گیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر گرامینوں میں آکروش ہے انہوں نے پرشاسن کے خلاف نارے وازی کر ایس ڈی ایم کے ورد لاپرواہی بیرت نے کاروپ لگاتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی ہے اب یہ گھنٹا پہلے پزار جل کی پولیا میں ایک آدھی پڑا ہوئا ہے ہم آئے تو ہگا سب ویڈیو بنا رہے ہیں ہم نے پولیس کو لگایا پھون ایک سوارٹ میں لگایا ایک سوارٹ کی تین ایمبولنس بری ایس ڈال میں کھڑی ہیں چار کھڑی ہیں چار کھڑی ہیں ہم نے پھول لگایا تو ایمبولنس بول رہا ہے ایمبولنس والے کی ابلیول نہیں ہے ایس ڈال بولے کہ ہم آٹو پہ لے کے آئے ہیں پولیس والے بولے کہ ہم آ رہے ہیں ہم کو آگے گھنٹا لگے کہ ہم دوسرے کامے بیاس ہے ہم کہے ٹھیک ہے بھائی ہم جا رہے ہیں اس کو لے کے ان کو لا کے سوکر بھائی ایس ڈی ایم صاحب نے پھول کے دونوں سائیڈ کبر خودوا دی ہے جب ہم ہم کہتے پھول چھتی رس تھا آسواسن دیا تھا ایس ڈی ایم صاحب نے ایک ماہ پہلے پھول چالو کر دیا جائے گے چھوٹے بانو ہے آسوانو کے لیے ٹھیک ہے نہیں چالو کر بھائے انہوں نے اپنا آسواسن اس طرح سے نبھایا کہ بھائی ہم کو پھول ٹوٹ کے ہم مار جاتے ہو اچھا ہے اس گھڑے میں گر رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تین دن گھڑک ہو دے ہوا ہے اچار گھڑنا ہے ہو گئی یہ چوتھی گھڑنا ہے اس کی پچھتر پرزنٹ ہو دے میں جائے آدمی جائے جتی رہاں اس کی مرتفی ہو جائے ہم ایس ڈی ایم صاحب کے اور بانٹ جائگر کے سمبندی جائے جو کھڑے ہیں تو ہاں پہ کڑھا خدب آئے ہیں ان کے غلاب مقضمہ قائم کروائیں گے اور نہیں کوئی تتا مدہ کارے ہیں جتک کہ ان کے غلاب مقضمہ قائم نہیں ہو